سلمان خان کے چھے ناکامیاب عشق نمبر ایک ایمی جیکسن یہ ایکٹریس سلمان کی سب سے کیوٹ اور سب سے خوبصورت گرل فرنڈ میں سے ایک ہے ان کے سمبند سلمان خان کے ساتھ کافی قریبی رہے ہیں اگر ان کے بارے میں بات کریں تو یہ اکتیس سال کی ایک بہترین موڈل اور ابھینتری ہے یہ ورطمان میں لندن دیش میں رہ رہی ہیں انہوں نے لندن ایشین فلم فیسٹیول کا خطاب جیتا ہے نمبر دو ایشوریا رائے سلمان اور ایشوریا کا افیر کافی مشہور تھا کہتے ان کا افیر سنجے لیلا بھنسالی کی فلم ہم دل دے چکے سنم میں شروع ہوا سب سے زیادہ سرخیوں میں رہنے والے اس افیر کو کسی کی نظر لگ گئی دراصل سلمان بھائی ایشوریا کو لے کر بہت possessive تھے جو کہ ایشوریا کو پسند نہیں تھا اسی کارن سال دو ہزار دو میں ان کے رشتے کا انتھ ہو گیا اس کے بعد ایشوریا نے امیتاب بچن کے بیٹے ابھیشیک بچن سے ویواہ کر لیا تھا نمبر تین سنگیتہ بجلانی لوگوں کا ماننا ہے کہ سلمان کا پہلا پیار سنگیتہ بجلانی ہے ایک سمیہ تھا جب ان کے بیچ بڑھتی نزدیکیوں کے چلتے بات شادی تک پہنچ گئی تھا سلمان کا تیسرا افیر مس انڈیا تاج جیتنے والی سنگیتہ بجلانی کے ساتھ بتایا جاتا ہے دونوں کی شادی کے کارڈ تک چھپ گئے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا بعد میں یہ شادی کی منع ہو گئی سنگیتہ امر میں سلمان سے کچھ امر بڑی تھی سنگیتہ سے افیر کے قصے بھی خوب چرچہ میں رہے سلمان سے رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد سنگیتہ نے بھارتیے کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد عزر الدین سے شادی کر لی تھی نمبر چار کیٹرینہ کیف بولی ووڈ کی سب سے ہوتیسٹ اور سب سے سندر ابھینیتری کیٹرینہ آج سب سے بہترین ابھینیتری میں سے ایک ہے فلم میں نے پیار کیوں کیا سے وہ سلمان کے نزدیک آئی تھی ابھینیتری کیٹرینہ کیف کے ساتھ شروع ہوا ریلیشنشپ میں بھی رہے اور فلموں میں ایک ساتھ کام کیا لیکن دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ کھٹاس آنی شروع ہو گئی اور سال 2010 میں یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا لیکن شادی کی بات ہونے کے بعد بھی دونوں کی شادی نہیں ہو پائی ورطمان میں کیٹرینہ کا نام وکی کوشل کے ساتھ جڑ گیا ہے وکی کوشل نے ایک اوارڈ شو میں مزاکیا انداز میں کیٹرینہ کیف سے شادی کا اظہار کیا تھا نمبر پانچ زرین خان زرین خان ایک بھارتیہ ابھینیتری اور موڈل ہیں انہوں نے سال 2010 میں سلمان خان کی فلم ویر سے اپنے ابھینے کی شروعات کی تھی سلمان خان کا افیئر بولی ووڈ ابھینیتری زرین خان کے ساتھ بھی شروع ہوا تھا سوتروں سے پتا چلا ہے کہ زرین کو ایکٹنگ کی دنیا میں لانے کا پورا شریع سلمان کو جاتا ہے تیس ورشیہ زرین سلمان خان کے ساتھ فلموں میں کام بھی کر چکی ہے اور ان کے رشتے نے میڈیا میں کافی سرکھیوں میں رہا ہے لیکن اس رشتے کا بھی کچھ خاص نہیں ہو پایا نمبر چھے ڈیزی شاہ اپنی ڈیبیو فلم جائے ہو کے لیے مشہور ڈیزی شاہ ایک بہترین ابھینیتری ہیں فلم کے سیٹ پر دونوں میں ایک دوجے کو زیادہ ٹائم ساتھ میں دے رہے تھے سلمان خان کا افیر بولی وڈ ایکٹریس ڈیزی شاہ کے ساتھ بھی شروع ہوا اور پینتیس سال کی ڈیزی شاہ نے سلمان کے ساتھ فلم جائے ہو میں ساتھ کام بھی کیا دونوں کا رشتہ بھی کافی مشہور رہا ہے کئی بار تو سلمان کی پارٹیوں میں ڈیزی کے ساتھ دیکھا بھی گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ اس رشتے میں بھی کچھ نہیں ہو سکا